نمسکار کموٹی راؤنڈ اپ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں منیشہ گھتا اور بات یہاں پر کریں گے کچھے تیل کی جہاں پر پچھلے ہفتے کی پانچ پرسن کی گراوٹ کے بعد آج بھی بازار میں یہاں پر کنسولیڈیشن کا ماحول ساتھی بات کریں گے سونے کی جہاں پر بھی ہلکی منافع وصولی پچھلے ہفتے رازاری رہی ہے آج نچلے سروں پر ہلکی سی خریداری یہاں پر ضرور دیکھنے کو ملی یہاں پر کیا کرنا چاہیے بتائیں گے آپ کو بیز میٹلز میں بھی یہاں پر کچھ شال بدلتی ہوئی اب نظر آئی ہے پریشر ہم نے پچھلے دو ہفتے لگاتار یہاں پر زیادہ تر میٹلز میں آتا ہوا دیکھا تھا اور اس ہفتے اب بازار کو انتظار رہے گا ایک تو یو ایس کے نمبرز کا اور دوسری طرف جو فیبری کے میٹنگ کے منٹس ہیں اس پر رہے گی ایک نظر ان سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہاں نیرمال بانک کمالٹیز کے کنال شاہ الکبی سیکیورٹیز کے جاتے انتریفیدی آپ دونوں کا کاریٹرم میں سواگت ہے جتین آپ بھی خرید کے چل رہے ہیں گے کچھ تیل میں اور ساتھ ہی نیشنل گیس پر بھی رائے دیجئے ایکسپیکٹیشنز تو یہ تھی کہ شاید دوستوں کے نیچے نہیں جائے گا بہت گرابت آ چکے ہیں لیکن پیسز اب دوستوں کے نیچے فسلت ہوئے کیا بھی ہو دونے پر ہی گی مانک دیپالی گوگل کی بات کریں کچھے تیل کی تو رینج بہت کار بار ہے پیچھلے دو مہنے سے اگر ہم دیکھ لیں تو ایک ہی رینج کی انداز رہا ہے جہاں پر WTI جو ہے وہ 74-75 کا سپورٹ لیتنے میں دیکھنے میں دلتا ہے اور ہائے سیٹ پر 80-81 کے آسپاس آتا ہے تب وہاں پر پوفیٹ بوکن آ جاتی ہے اور وہاں سے ریو آسپنے شروع بڑتا ہے سیم اس کا مانا ہے نیچے ایکس پر ہے چینہ جار چینہ جار دوستوں کے بیچ میں سپورٹ لیتے رہتا ہے اور ہائے سیٹ میں 6700-6800 کے آسپاس جو ہے وہاں پر ریزسنس بلے کرتے رہے تو ابھی جو ہے فلا لاشت ویک میں فریڈے کے دن اچھی نسی ایک گروپ آئی تھی انٹرائے میں اور 6500 کے لیویلز پر سے اس میں ریزپیکٹ کیے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہاں سے مانس بیچ جو آنا چاہیے 6600 تک کے لیولز پر سے ایک بار پریج کو سکتا آئی سکتے ہیں تو بائن کا اپروچ رکھیں پر وال کے اندر رینج باہن کارو بار ہے لیکنی بڑی رینج ہے آلمونس 7-10% کی بیچ کی رینج ہے 8-10% کی بیچ کی رینج ہے تو اس رینج کو پلی کریں یہ میرا ایڈوائس دے گا پر وال کے اندر نیچل گیس نیگیٹیو ٹیٹری میں ہے کوئی بھی رائز آ جاتا ہے تو اس کے اندر سنیم اپورشنیٹی دیکھنے کی بھی روکھ لیتنا چاہیے تریریم اپورشنیٹی جو ہے سیل سے ایک تھی زیادہ فیریبل لڑ رہی ہے کیونکہ ٹرینج جو بڑھ لی ہے وہ بھی بھی نیگیٹیو بڑھ کر رہا ہے پریجز جب تک 210 کے اوپر ٹرینج نہیں دیتے ہیں تب تک ٹرینج اور ریورسل فیلال نہیں دکھا ہے اور لوگرینڈ پر 175-170 کے ٹارگیٹس کے لیے سیل آن پریس کی رنیتی اپنا ہے آرون 190 کے اس پاس سیل کر کے چل سکتے ہیں منافر حسولی ابھی بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اسپیشلی گیس پرائیسز میں جہاں پر ہم نے انیموینٹریز ایک سال اور پانچ سال کی آوریچ سے آن در ہائر سائید یہاں پر آتے ہوئے دیکھی ہیں بہلکن سلور پر دیکھنے میں فیوری کی سٹارٹنگ کے کپل او ٹا فیٹمر جو ہاں پر بہت ساری لہن پوزشن ایک سٹ ہونے ابھی بھی جو Southwest بہت سال سال اکھانے بہت سال اکھی realities مجھے لگ رہا ہے کامٹر جو ہے بڑا سا ویکنس کا درور جو دکھا سکتا ہے لوگر اینٹ و شرم سپورٹ جو ہے وہ کہیں نا کہیں 62000 سے لے کے 63000 کے بیچ میں ہے تو ابھی ہم سپورٹ سے کافی دور ہے تو بائیں جو فلاحال تھوڑے سامیق لیے آوائیڈ رکھیں کیونکہ جب تک یہ جو سکیسٹی ہے جہاں پر انٹریسٹ جو ہے وہ تھوڑی زیادہ اور بڑھ سکتی ہے جہاں پر پہلے انوامان تر ہی 5255% کی بیچ میں ہالٹ ہونے کی انوامان ہے لیکن اب جس طرح سے جو ڈیٹا ہے وہ اور بھی سپروم ہے تو ان کی راست بہت ابھی بھی جگہ ہے جہاں پر انٹریسٹ ریٹ کو اور بڑھا سکتے ہیں کیونکہ ان کو انٹریسٹ جو ہے بلکل بھی اور بھی ریورس نہیں ہم نے دینا یہاں سے جو ابھی ڈاونٹرین ہے اس کو کنٹیوڈ اٹھنا ہے انٹریسٹ کو کیونکہ سب سے بڑا ابھی مددہ یہی راہ ہے 2022 میں آگے چلتے ہیں 2030 میں یہی جو رہے ہو پر سٹھاپ میں امپلیکیشن دنائیں گے تو ایک اگر کوارٹر کیلئے تھوڑا سا سائیڈ ویسٹو والدینٹی رہ سکتا ہے ایمیشن بیسیس پر یہاں پر تھوڑا سا منافع سے لیوار بیارہ سکتی ہے 66,000 66,500 کے آس پرس کی لیولز ملتا ہے وہاں پر پروفیٹ بوکنگ کر لیں یہ گلی سلا رہے گی اور آئے سائیڈ پر 67,500 جب تک کلزن گیلتی ہے تب تک ویسٹو دور ہے تھوڑا سا 20 ویسٹو دیا سکتا ہے آئے سوڑا سی حسوس ہیں چاہوں دیکھنے لیکن اب بیس میٹلز پر بھی ایک رائے لے لیتے ہیں آج کے سیشن میں ہلکی برحب دیکھنے کو مل رہی بہت ترد ایکشن تو نہیں یہ تیزی کا تھوڑا بائنگ زنک اور کورپر میں دیکھنے کو مل رہی ہے جتن کیا بھی ہو آپ کا بیس میٹلز پر ایک ہو را پر پر کوپر پر جہاں پر ہائے سائٹ پہ 780 785 کا ریزیسٹنس لے رہا ہے اور لوہرینڈ پہ 770 765 کے نیچے زیادہ ٹریڈ میں ہی کر پا رہا ہے یہاں پر سائیڈویز پوائنٹ ہے میرا پاپر کے اندر جہاں پر 770 کے آس پاس کی لیولز ملتے ہیں تو دیفرینٹلی بائنگ سائٹ میں آنا چاہیے ہائے سائٹ میں 785 کے آس پاس ملتے ہیں تب سلی سائٹ میں آئیے یہاں پر ابھی خلال جو ویٹنگ واش کیجئے 772 کے آس پاس لیولز ملتے ہیں تب وہاں پر بائنگ انیشیٹ کیجئے جب تک 765 کے اوپر ہے تب تک یہ رین جو ہے مجھے لگ رہا پکڑ کے رکھے گا اور ہائے سائٹ میں چانسز کم لگ رہا ہے کہ بریک کرے گا it is more favorable کی چانسز ہیں کہ نیچے کے طرف بریک زیادہ آنے کی چانس ہے 765 کے نیچے تو اگر آپ کا ویو پوائنٹ اگر ویٹنس کا اور سیلنگ سائٹ کا ہی ٹریڈ لینا ہے تو چھوڑا ویٹ کیجئے ہائے سائٹ پہ 780, 785 کے بیچ میں سائل جی ہی 790 کے بہر سٹ اپرو ساکے اور لوگر اینڈ پر جب تک 765 کے نیچے بریک بھی نہیں کرتا ہے تب بڑی اس کے اندر گراوٹ نہ امید کیجئے 765 کے نیچے جیسے بریک کرتا ہے اور ٹریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے پھر ایک مانسٹاپ 740 تک کی ریلی بھی نہیں مل سکتا ہے شکریہ کنار و جتین اب دونو کا ہی شو میں آنے کے لئے ایکنی سٹرائٹیجیز بتانے کے لئے ایک بیٹ کے لئے ہاں پر رکھ رہے ہیں بریک کے اس پاس سرکار کی دالوں پر نظر بنی ہوئی ہے کیا کہنا ہے سرکار کا وہ آپ کو سنوائیں گے ساتھ ہی اندرستان زنگ کی مینجمنٹ سے بھی کریں گے چرچہ ایک بیٹ کے بعد چل راپس آتے ہیں